بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.4 کریں گے اس کی تیوری میں آپ کو بتاتا چلوں میرے حیال کے 2.4 بلکھل اس کی تیوری میں آپ بتاتا چلوں اس کی تیوری میں آتا ہے سب سے پہلے چین رول چین رول ہم کہاں پہ استعمال کریں گے دیکھیں چین رول ہم صرف اور صرف دو جگہ پہ استعمال کریں گے ایک پہلا یہ یاد رکھے گا کہ اگر کمپوزٹ فنکشن ہو تو ہم کیا استعمال کریں گے چین رول کمپوزٹ فنکشن کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر فنکشن کے اندر دوسرا فنکشن آ جائے تو ہم اس کو کمپوزٹ فنکشن کہیں گے فر ایجابل f of g of x is equal to question اس پہ میں نے question بھی کی تھی تو یہ کیا ہے یہ اصل میں کمپوزٹ فنکشن ہے کیونکہ g of x الگ ایک فنکشن ہے اور f of g of x الگ ایک فنکشن ہے تو یہ کمپوزٹ فنکشن ہے تو اس کیسے میں ہم اس کو استعمال کریں گے چین رول کو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 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 x t square plus 1 ہو جائے for example اور y t is equal to 40 ہو جائے دیکھیں اگر ہم کو کوئی کہے اگر ہم کو کوئی کہے کہ آپ اس کا derivative نکال لے with respect to کیا x تو دیکھیں اب یہاں پہ ہم derivative اس کا نہیں نکال سکتی ہیں کیونکہ دیکھیں ادھر t ہے اور اس کا derivative لوں گا تو میں اس کا derivative find نہیں کر سکتا اس میں اس دونوں کیس میں اس اور اس کیس میں میں chain rule apply کروں گا اگر میں آپ سے کہوں کہ اس فنکشن کا مجھے derivative بتائے تو آپ اس کا derivative معلوم نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو اس کیسے میں ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ with respect to x ادھر t ہے ادھر ہم اس کا derivative find نہیں کر سکتی تو دیکھیں chain rule کا جو فارمولہ ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ dy divided by dx is equal to dy divided by du اور du divided by dx دیکھیں یہ ہمارے پاس chain rule کا فارمولہ ہے اگر آپ اس فارمولے کیوں دیکھیں اگر میں یہ اور یہ کاٹ لوں تو دیکھیں ہمارے پاس پھر کیا بن جاتا ہے دیکھیں dy divided by dx y derivative تو ٹھیک ہے تو یاد رکھی گا ابھی سے آپ کو یاد ہونا چاہیے ڈی و ڈی و ڈی ایکس کا جو chain rule کا فارمولہ ہے وہ ہوگا dy divided by ڈی u اور ڈی u divided by ڈی x ٹھیک ہے یہ chain rule کا فارمولہ ہے دیکھیں اب اس پہ ایکسرائز میں question کر لیتے ہیں چلیں اچھا ایکسرائز 2.4 دیکھیں اب 2.4 میں اچھا یہ ایک اور بات یاد رکھی گا کہ میں نے آپ کروا رول جنرلائز پاور رول کوشن رول اگر وہ رول آپ کو کلیر ہے تو آپ اس کو کر سکتے پاور رول کیا تھا دیکھیں ڈی ڈی رائے بیٹھو اگر x سکویر کا ہم لیں گے تو اس پہ ہم پاور رول اپلائے کریں پاور رول ہے پاور کو آٹ کرو مطلب 2 کو نیچے رہو اور x لی کو اور پاور سے ایک مائنس کر لوں تو یہ ہمارے پاس 2x بن جائے گا اچھا dx اگر d ڈی ڈی ایکس اگر x سکویر چلے y سکویر پلس 1 سکویر x کا اگر ڈی ریویٹ تو ہم اس میں جنرلائز پاور رول اپلائی کریں جنرلائز پاور رول کیا ہے دیکھیں پاور کو آٹ کر لو بیس لکھو یہ سارا بیس y سکویر مائنس 1 پاور سے ایک مائنس کر لو 4 مائنس 1 اور دوبارہ آپ اسی بیس کا derivative دی divided by dx y square plus 1 ٹھیک ہے اس کو solve کرتے ہیں 4 y square minus 1 کا whole 3 4 minus 1 3 اور جب میں derivative اندر منٹیپلائی کروں گا اندر جائے گا کیونکہ سمرون میں نے پڑھا تھا کہ ہم derivative دونوں کو دے سکتے تو اس پر power رول لے گا ٹھیک تو power out کر لیں power out 2 best لکھیں y اور power سے 1 minus کر لیں تو وہ ہی آجاتا ہے ٹھیک ہے اور constant کا derivative 0 ہو جاتا ہے تو 4 y square minus 1 اور 2 آئے ٹھیک ہے اچھا یہ اگر آپ کو clear ہو تو آپ کر سکتے ہیں کوشن ٹھول بھی میں نے آپ کو بتایا تا دی نومینیٹر کا square لے نومینیٹر کا derivative دی نومینیٹر کو drop کر لیں مائنس کر لیں نومینیٹر کا derivative اور نومینیٹر کو drop کر ہے یہ کوشن ٹھول ہے اگر یہ رولز آپ کو clear ہے تو آپ اس کو بلکل کر سکتے ہیں دیکھیں رولز کون سی پیٹ پہ ہیں میں آپ کو اس کے رولز دیکھیں یہ والی ہیں کونسٹنٹ کا derivative 0 ہوتا یہ میں نے بتای تھا اس پہ میرے پروف بھی کیا اگر اگر کوشن ٹھول اگر آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک چلے آج question number one ہے 2.4 size 2.4 اگر آپ کو رولز کلیر ہے تیوری کلیر ہے تو آپ کر سکتے s equal to 5 into 7 minus d 4 power 4 اور d s divided by d t آپ ماللو کر ہے ٹھیک کوئی مسکہ نہیں دیکھا d s divided by d t 5 7 minus t power 4 constant کو ہم derivative سے wire کر سکتے ہیں ٹھیک تو d divided by d t derivative کس پہ لگے گا minus 7 power 4 ٹھیک اچھا constant کو اس کو میں نے اس نے باہر کیا کیونکہ اس کے ساتھ product میں ہے اگر یہ اکیلا ہوتا for example اگر d divided by d t میں apply کر لو 5 اور plus 2 x plus 3 کی ساتھ تو یہ پھر اس کا 0 ہوگا اگر product میں تو 0 ہم نہیں لے سکتے یہ ہو گیا 5 پھر اس پہ power رو لگا لے 4 base لکھے 7 minus t power سے minus کر لے ٹھیک اور دوبارہ اگر میں اس کا derivative لے رہا ہوں تو وہ نہیں لے گا 5 4 20 7 minus t power 3 اس کا answer آگے چلتے دیں question number derivative اگر آپ کو آتا ہے تو b number 5 دیکھ لیں b کیا ہے 4 into x cube minus 4 x plus 2 4 power 5 یہ بالکل ہوئی ہے لیکن dw divide by dx معلوم کر لے dw divide by dx is equal to dw d divided by dx ٹھیک ہے 4 into x cube minus 4 x plus 2 whole power 5 ٹھیک ہے 4 کو میں باہر کر سکتا ہوں میں کہا constant ہے اور product میں اس لیں اس کو باہر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو d divide by dx پہ x q minus 4 x plus 2 whole power 5 اس پہ جب لگی گا تو power رو لگی گا ٹھیک 4 into power کو بیس کا ٹھیک ہو گیا اچھا 5 4 are 20 into x q minus 4 x plus 2 whole power 4 دیکھیں اگر اس پہ میں derivative apply کر لوں گا تو دیکھیں یہ 3 power رو لگیا power رو لگیا بیس سے minus کر لے ٹھیک ہے تو 3 x square اور اس پہ minus 4 ہو جائے گا minus 4 ہو جائے گا کیونکہ 4 کو باہر کر دیا x کا 1 ہوتا ہے تو یہ اس کا answer ہو گیا چلیں آگے چلتے ہوں اب question number c کو دیکھ c number part میں c number کیا ہے x is equal to minus 3 4 minus 11 s square or dx divided by divided by by d is equal to یہ معلوم کر لیں کوئی مسا نہیں dx divided by d with respect to s ہے d divided by d minus 3 into x sorry 4 minus 11 s square ٹھیک اب دیکھیں 3 کو میں باہر کر س تو minus 3 کو اس لیکن کیونکہ constant ہے ٹھیک کس پہ لگا لے اس پہ لگا لے 4 minus 11 s square اور whole power 5 ہے بک میں question میں whole power 5 ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ اس ہے ٹھیک ہے اچھا minus اپنی جگہ پہ اس پہ power رول لگے گا power اور کر لے base لکھے اور power سے ایک minus کر لے اور دوبارہ ڈی رائی وی لے لے کس کا بے سکوئر ٹھیک اچھا 5 3 0 minus 15 ٹھیک اور 4 minus 11 s square whole power 4 کون سا رول ہے یار کیا کیا جیسے ایک سمیں ایک ڈیفرنٹ رول اپلائی کر لیں گے 0 ہو جائے گا اس کا constant کو باہر کر سکتے minus 11 کو باہر کر اس پہ لگائیں گے تو اس کیا ہے base s ہے اور power سے ایک minus کر لے تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے minus 15 dot 4 minus 11 s square 4 اور یہ ہو جائے گا 11 minus 22 s ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں اگر یہ اگر نہیں ہو گا نہیں ہو گا تو اس کو اس سے منٹیپلائی کر کے انشاءاللہ سمیپلیکیشن میں توڑا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ جو تیوری ہوگی اگر آپ کو کلیر ہے تو آپ خود اس کو کر سکتے ٹھیک اچھا question number d کو دیکھ لیں میں اس کی جلدی جلدی کچھ parts کر لیتا ہوں 4 minus x cube 4 power 11 divided by 5 اور کیا معلوم کر لیں d y d x یا مجھے معلوم کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے d y d y d x is equal to اچھا sorry 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 اب اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں اس کی simplification کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر اگر میں اس سے 5 بائر کر لوں 5 1 by 5 ادھر لکھ لوں ٹھیک 5 into 4 4 minus x cube whole power 11 ٹھیک ہے اچھا اس کو بائر کر سکتے ہیں بلکل d d x کس پہ لگائے 4 minus x cube whole power 11 اس پہ power rule لگا لیں لیکن اگر آپ کو ابھی آنا چاہیے 1 by 5 اور power root کر لیں 11 base لگے 4 minus x power 3 اور دوبارہ ڈی اور base power سے minus کر لیں اور دوبارہ derivative لے 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 4 minus x power 3 ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 11 divide by 5 into 4 minus x cube whole power 10 اور اس کا derivative constant derivative 0 ہوتا ہے اور x cube تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے minus power root 3 base ٹھیک اور power سے 1 minus کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کا صلح ہوتا آج اگر ایس طرح نہ ہو تو آپ اس کو ایسے منٹیپلائی کر لیں تو 3 منٹیپلائی y تو 3 3 3 3 3 minus 23 ہو جائے گا 11 divide 3 3 3 3 ٹھیک minus 33 ہو جائے گا minus 3 x divided by 5 into 4 minus x cube اور power 10 یہ cancer ہوگا یا ہوگا یا یہ ہوگا ٹھیک ہے تو simplification آپ کر لیں وہ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ question کا جو طریقہ ہے میں تر سیم ہوگا ٹھیک پھر آنس رہنا وہ اتنا مشکل نہیں ٹھیک میں ٹائم کی ہو جائے اس کو جلدی جلدی کر رہا ہوں ای نمبر کو دیکھ لیں اور سارے پارٹ اس میں نے سارے پارٹ کی تھی سارے یو ای 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 سارے 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 دی یو ڈی وائی ڈی ٹی آپ معلوم کر لیں اس کا میں ہن ڈھ گا ٹھیک تو ٹھیک میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں دیکھ ہوں مائنس 3 ٹی سکویر ہول پاور وائی جنرلائز پاور رول یہ آپ خود کر لیں ٹھیک سیم طریقہ ہے میں تھوڑا ہنس دے رہا ہوں کہ آپ کو کلیر ہو کی اس کی بات تو آسان ہے پاور روٹ لے بیس لگے پاور چیک مائنس کر دوبارہ بیس کا ڈرائیویٹ لے 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 ٹھیک اچھا اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ 3T پلس 1 ہول پاور مائنس سیون ملکل لکھ سکتا ہوں اچھا اب ڈرائیویٹ دی ڈی تی ڈی 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 تی 3T پلس 1 ہول پاور مائنس سیون اب کیا ہے جنرلائز پاور رول لگا لے یو مائنس دوبارہ بیس کا ڈرائیویٹ لے لے آپ کو آنس مل جائے گا ٹھیک ہے اس کو بھی سولد کر لے ہاں ہمور کیا اچھا اب اس میں ایک اور اس کے آگے کو جی نمبر پارٹ جی نمبر پارٹ کو آپ دیکھ لے جی نمبر جی نمبر پارٹ جو ہے دیکھیں ر is ایکل ٹو یہ بھی سیم ہے یار ون بائ ٹو ایکس مائنس ون خول پاور ایٹ اور بتا رہا ہے کہ ڈی آر ڈی ایکس یہ آپ معلوم کر لیں سیم ہے کوئی اس میں نہیں ہے اس کو میں اس طرح رکھتا ہوں ٹو ایکس مائنس ون خول پاور مائنس ایٹ بلکل ڈی آر ڈی دی ایکس ہے ایکس ہے ایکس یہ بھی ایکس ہے کیونکہ ایکس ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ٹو ایکس مائنس ون خول پاور مائنس ایٹ جنرلائز پاور رول لگا لے پاور اوٹ کر لے بیسٹ کے پاور سے ایک مائنس کر لے دوبارہ بیسٹ کا ڈی رائی بیسٹ کر لے ٹھیک ہے اچھا جی ایچ نمبر دیکھ لیں ایچ نمبر اچھا آر ایس ایکول ٹو ون بائ فائف انٹو فور ایکس سکوئر مائنس سیون خور پاور سیون اور کیا ہے کہ دی آر ڈی ایکس آپ اس کو معلوم کر لے اچھا اس کو میں اس طرح لکھ ایکس ایکس ایکول ٹو ڈی اچھا ون پوائن فائف پہ نہیں دیکھے گا کیونکہ کانسٹ ہے ڈی وی ریس پی ایکس ٹھیک 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 سیون اور پاور سیون جنرلائز پاور رول اگین اپلائی کر لے پاور اوٹ کر لے بیس لگو پاور سے مائنس ہے اب اس میں کیا رو آ یوس ہو گا پروڈکٹ رو اس میں ہو رہا ہے اس میں کوشن ٹھول اس میں بھی کوشن ٹھول ٹھیک ہے یہ اب کیا ہے یہ جو پیچھلے آپ نے ایکسرسائز کیا اس کی آپ کو ٹھوڑا 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 ٹائم دے گا کہ اس میں دو چیز جو یوس ہوں گی اس پہ پاور رو بھی لگے گا اور کوشن ٹھول بھی لگے گا اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس کی انڈر رو کو میں ون بائی ٹھول لکھوں گا تو پاور رو بھی لگاؤں گا اور نیچی سے میں جنرل کیا کہتے ہیں اسے کوشن ٹھول بھی اپلائی کروں گا اگر آپ کو کوشن ٹھول یاد ہے تو آپ اس کو اپلائی کر لیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو بھی شکر آپ کو بتا سکتے ہیں کوئیسن نمبر ٹو کیا ہے کیا ایف آف ایکس 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 مائنس فائف ہول کیوب اور فائف ایکس مائنس سیو ٹھیک دیکھیں کہہ رہا ہے کہ ایف فرائم معلوم کر لیں ڈی وائ ڈی ایکس کی بات کر رہا ہے اچھا ٹو ایکس مائنس فائف ہول کیوب اور فائف ایکس مائنس سیو اگر آپ اس کوئیسن کو دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے دونوں کی درمیان پروڈکٹ ہے تو ہم کی ضمال کریں گے پروڈکٹ رولز استعمال کریں گے فرسٹ ٹو ایکس مائنس فائف اچھا فرسٹ اچھا یہ رائٹنگ نہیں کر رہا چل لیں جی ٹو ایکس مائنس فائف ڈی رائیویٹ او آپ لے لیں سیکنڈ کا کیا ہے کہ فائف ایکس مائنس سی اچھا پلس سیکنڈ فرسٹ ڈی رائیویٹ او سیکنڈ پلس سیکنڈ کو ڈراپ کر لیں فائف ایکس مائنس سی و ڈی رائیویٹ لے لیں کس کا فرسٹ کا ٹو ایکس مائنس فائف ہول پاور تری ٹھیک اچھا یہ ہو جائے گا ٹو دیرائیویٹ ہمارے پاس فائف آ رہا ہے ٹھیک پلس اپنی جگہ پر فائف ایکس مائنس سی اپنی جگہ پر اگر آپ اس پہ دیکھ لیں تو اس پہ پاور رو لگ گا تو پاور اوٹ کریں گے بیس لکھیں گے اور پاور سے ایک مائنس کریں گے اور دوبارہ ڈیرائیویٹ لیں گے ٹو ایکس مائنس بیس کا ٹھیک ہو گیا دیکھیں ٹو ایکس مائنس فائف اور کیوب اور فائف ہے یہ پلس ہے پلس فائف ایکس مائنس سیون ٹھیک ہو گیا اچھا جی تری اچھا آپ دیکھیں ٹو ایکس مائنس فائف ٹھیک اور اور اس کا جب میں ڈیرائیویٹ لوں گا تو یہ ہو جائے گا ٹو ٹھیک ایکس کا ون ہو جاتا ہے ٹھیک اچھا اب دیکھیں اس کو میں ادھر مانٹیپلائی کرلوں گا اس کے ساتھ دیکھیں ٹو ایکس مائنس فائف ہول پاور تری انٹو فائف ٹھیک پلس یہ فائف ایکس مائنس سیون اور یہ تری ایکس مائنس فائف ٹھیک ہو گیا اچھا اچھا جی اب اس طرح کر سکتے کہ ٹو ایکس مائنس فائف اور یہ ٹو ایکس مائنس فائف اچھا تو اب میں اس اس طرح کر سکتا ہوں کہ میں اس ٹو ایکس مائنس فائف کا ہول سکویر کامل لے لوں ٹھیک ادھر کیا کیا رہ گیا فائیو رہ گیا اور ٹو ایکس مائنس فائف رہ گیا ٹھیک اور پلس فائف ایکس مائنس سیون اور کیا رہ گیا ٹھیک ٹھیک اچھا ٹو ایکس مائنس فائف کا ہول سکویر اپنی جگہ پر ٹو جار ٹین مائنس فائف فائف ٹو ٹھین اچھا یہ ہو گیا بلس سکس فائیوزار ٹرٹی ایکس اور سکس سیونزار فورٹی ٹو پلس منس 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 فورٹی ٹو ٹیک ہو گیا اچھا یہ کیا ہو گیا ٹو ایکس منس فائیو خول سکویر ہو گیا اچھا یہ کیا ہے ٹین ایکس ہے اچھا یہ ٹرٹی ایکس ہے تو یہ ہو جائے گا فورٹی ایکس منس ٹونٹی فائیو مائنس فورٹی ٹو یہ آپ کا آنسر ہو گیا ٹیک ہو گیا اچھا آگے چلتے ہیں آگے کیا ہے دیکھیں قوشن نمبر ون تو ہو گیا اس پہ چلے اس طرح کر لیتے ہیں یہ پارٹ کر لیتے ہیں یہ سی نمبر سی نمبر میں کچھ بھی نہیں ہے ایف آف ایکس is equal to 2 ایکس منس فائیو ڈیوائیڈ بائی ایکس منس فور ہول پاور فور ٹیک ہو گیا یہ ہمارے پاس قوشن ہے اب دیکھ لیں اب اس قوشن پہ کوشن رول اپلائی کرنے سے ہم پہلے پاور رول اپلائی کریں گے ٹیک ہے تو کس طرح کر لیں گے دیکھیں ڈی وائیڈ بائی ڈی ایکس دیکھیں ڈی وائیڈ ڈی ایکس ٹیک ہے is equal to اس کا ڈی رائیویٹیو لیں گے ڈی ڈی وائیڈ بائی ڈی ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس لیں گے 2 ایکس منس ڈی وائیڈ بائی ڈی وائیڈ آئیس مائنس 4 ڈی وائیڈ بائی اس کریں گے دیکھیں پاور آوة کریں گے بیس ٹے کنگے 2 x-5 divided by x minus 4 is the best اور پاور سے ایک مائنس کریں گے اور دوبارہ divided by x-4 zeros قابلہrä اچھا 4 اپنی جگہ پر ہوگا wag fraqu 3 ہی ہوگا اب اس کو دیکھ لیں اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس پہ ہم کوشنٹرول اپلائی کریں گے ہم نے کہا تھا کہ دی نومینیٹر کا سکوئر لے لیں دی نومینیٹر کو ڈراف کر لیں ڈی رائیویٹو آپ لے لیں نومینیٹر کا اب مائنس نومینیٹر کو ٹو ایکس مائنس فائف کو ڈراف کر لیں نومینیٹر کو ڈراف کر لیں اور ڈی رائیویٹو آپ لے لیں کس کا ڈی نومینیٹر کا ایکس مائنس یہ فور ہے ٹھیک اچھا ایکس مائنس فور ٹھیک ہے اچھا میں توڑا ادھر سے شروع کروں گا اچھا یہ اپنی جگہ پر ہوگا ٹو ایکس مائنس فائف اور ڈیوائیڈ بائی ایکس مائنس فور اور ہال پاور پی ٹھیک ہے اچھا یہ ایکس مائنس فور اپنی جگہ پر ہوگا اس کا جب میں ڈرائیویٹو لوں گا تو یہ ٹو دے گا ٹھیک ہے اور مائنس اپنی جگہ پر ٹو ایکس مائنس فائف اپنی جگہ پہ اس کا ڈیرائیویٹ ہو کیا ہے ون آ رہا ہے اس کو میں نہیں لکھ رہا اور ڈیوائیڈ بائی ایکس مائنس فور کا ہال سکریر ٹھیک ہے اچھا اب فور ٹو ایکس مائنس فائف ڈیوائیڈ بائی ایکس مائنس فور ہال پاور تری اپنی جگہ پہ اچھا اس کو منٹیپلائی کروں گا دیکھیں تو یہ ہو جائے گا ٹو ایکس ٹھیک ہے مائنس فور ٹوزار ایٹ مائنس اچھا یہ ہو جائے گا ٹو ایکس اور یہ کیا ہو جائے گا مائنس ٹو مائنس پلس فائف اور ڈیوائیڈ اپنی جگہ پہ ایکس مائنس فور کا ہال سکریر ٹھیک ہے اب یہ ٹو ایکس پلس مائنس کی ساتھ کینسل ہو جائے گا اب پلس انٹو مائنس مائنس کریں گے نشان بڑے کیا لگی گا تو مائنس ٹری ڈیوائیڈ بائی ایکس مائنس فور فور سکریر اور یہ اپنی جگہ پر آئے گا 4 into 2x minus 5 divided by x minus 4 اور whole power 3 اس 3 کو میں ادھر منٹیپلائی کر سکتا ہوں بلکل تو یہ کیا ہو جائے گا 4 3s are minus 12 ٹھیک ہے اور اور 2x minus 5 ٹھیک ہے divided by یہ x minus 4 ہے یہ x minus 4 کا square ہے تو یہ دونوں مل کر x minus 4 whole power 3 بن جائے گا اور whole power 3 یہ اس کا پانچ ست ہو گئے ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے آگے دیکھتے اس میں کیا ہے اچھا اس میں دو question آپ یہ دو تین question ہے طریقہ same ہے اس میں کسی قسم کی change نہیں ہے اس پہ آپ سب سے پہلے power rule apply کریں گے آپ دیکھ لے اگر کوئی مسئلہ ہو چلے میں اس طرح کر لیتا ہوں اس میں یہ part 3x 3 under root 3x plus 7 اس کو بھی دیکھ لے question number e ہے یہ ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے وہی چیزیں کی 3x کو سب سے پہلے اس طرح کر لیں کہ 3x plus 7 whole power 1 by 3 بلکل اچھا آپ ڈیرائیویٹر لے لے dx dy dx is equal to d divide by dx اچھا کس کا اچھا سور یہ 3 ہے 3x اور 3x plus 7 whole power 1 by 3 ٹھیک ہے اس کو میں باہر کر سکتا ہوں اس کو میں باہر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے باہر کر لیا ٹھیک ہے 3x اور d divide by dx اس پر 3x plus اچھا 3 کو باہر کروں گا تو with respect to x لوں گا تو وہ ہم کو کیا دے گا وہ ہم کو 1 دے گا تو 3 طرح جائے گا اچھا 3x plus 7 whole power 1 by 3 اس پر جنرلائز پاور رول لگائے پاور رول لگائے بیس ڈی کے پاور سے ایک مائنس کر لے یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا ٹھیک ہے آگے چلتے آگے کیا اس میں آگے اس میں جو نیا question آ رہا ہے وہ میں کر لیتا ہوں جو کہ ہے chain rule پر جو question ہیں وہ important questions ہیں اچھا کیا ہے کہ dy divide by dx آپ معلوم کر لے ٹھیک ہے اچھا سوری question ہم کو دیا ہے x is equal to 1 plus t square اور y is equal to t cube plus 2t square plus 1 یہ ہمارے پاس question ہیں اچھا اب دیکھیں solution اس کا دیکھیں کیسے طرح ہوگا اچھا دیکھیں اس کو میں نہ دیکھیں میں نے کہا chain rule ہم parametric equation میں use کریں گے اور composite function میں use کریں گے ٹھیک ہے in this time یہ function جو ہے یہ parametric equation ہے اس نے میں chain rule reply کروں گا تو chain rule ہمارے پاس کیا تھا کہ dy dx is equal to dy divided by dt with respect to t ٹھیک ہے اور multiply کر لے dt divided by dx اس کو میں cancel کر سکتا ہوں دوبارہ وہی چیز آ رہا ہے ٹھیک ہے چلے اس کو آپ equation number now اب دیکھیں اب اس طرح ہم کر سکتے ہیں x is equal to one plus t square چلے ڈی رائی ویٹیو لے لے ڈی ٹی is equal to اس کا جب میں ڈی رائی ویٹیو لوں گا with respect to t تو one plus t square ٹھیک ہے اچھا دیکھیں اس پہ لگاؤں گا تو یہ sum rule آپ نے پڑھا تھا کہ دونوں کو دیں گے یہ zero ہو جائے گا اور اس کا جو آ جائے گا two t آ جائے گا ٹھیک ہے dx divided by dt اچھا دیکھیں dx dt نہیں ہے dt divided by dx یہ dx divided by dt آیا اس کو میں اُلٹ کر لوں گا dt divided by dx ہو جائے گا تو یہ one by two t ہو جائے گا اس کو آپ equation number one لے دیں ٹھیک ہو گیا اس کے لئے برابر کروں گا تو میں اس کو اُلٹا کر لیا now similarly اسی طرح دیکھ لیں now y is equal to t cube plus two t square plus one ٹھیک ہے وہی چیز ہے آپ derivative ھو لے لے ڈ 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 two plus two t square plus one میں direct بھی لے سکتا ہوا نام لیکن آپ کی سمجھانی کے لئے میں ایک ایک سٹپ کو بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے آگے اس طرح condition آئے گا کہ آپ اس اتنے بڑے کو آپ ایک سٹپ میں clear کریں گے ٹھیک ہے اچہ پاو اس کو لگائیں گے تو 3 t square plus 2 2 0 4 t ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈ y divided by dt یہ آپ اس کو equation number two لیں دیں ٹھیک ہے اچہ put one two in اچھا a میں آپ اس کو put کر لیں میں اس طرح کر لیتا ہوں ادھر ہی لکھ لیتا ہوں اچھا a implies rate a کیا ہے یہ والا ہے کہ d y divided by d x is equal to d y divided by d t multiply by d t divided by d x d y d t کی ویڈیو ہمارے پاس کیا ہے d y d t کی ویڈیو ہمارے پاس ہے 3 t square plus 4 t multiply by d t d x کی ویڈیو 1 by 2 t اس کو میں multiply کر لوں گا 3 t square plus 4 t divided by 2 t اس سے اگر میں t common لے لوں t common لے لیا تو 3 t plus 4 ہو جائے گا common لے لیا divided by 2 t ہو جائے گا یہ t اس کے ساتھ تو یہ آ جائے گا 3 t plus plus 4 divided by 2 تو یہ آپ کا required answer ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھ لیں اچھا یہ سارے اس طرح ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کا جو question ہے وہ بھی اس طرح ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں کسی قسم کا problem ہو بے شک آپ ہم کو بتا سکتے ہیں ہم وہ question آپ کے لئے solve کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس آپ کے پاس اس کی جو اس کی وہ ہے تیوری وہ clear ہونے چاہے گا تیوری clear ہے اور rules clear ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کی جو اگلا part ہے وہ بھی کر لیتے x is equal to یہ بھی number part ٹھیک ہے 380 square plus 2 ہو جائے گا یہ اور یہ y is equal to 60 کی power 4 plus 9 ہو جائے گا ٹھیک ہے چل لیں جی اچھا d y divided by dt is equal to d y divided by dt chain rule کا formula multiply by d d t so d t divided by d x ٹھیک ہے یہ formula ہے with respect to t a اس کو اپ ایکویشن number one دے دیں now اچھا x is equal to 380 square plus 2 ہو جائے گا یہ اچھا d x divided by dt with respect to t d divided by dt تو 380 square plus 2 ٹھیک ہے اچھا اس کو دیکھ لیں 3 اور اے دونوں کو میں باہر کر سکتا ہوں یہ 3a باہر ہو جائے گا اور اس پر power root لگے گا power root لگے گا تو 32006 دے ہو جائے گا 680 ٹھیک ہے d x divided by dt اچھا d x divided by dt میرے پاس نہیں ہے d t divided by dx ہے تو d t divided by dx اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں 1 divided by 680 اس کو آپ دیکھ لے گا کوئی مسئلہ بھی شک بتا سکتے ٹھیک ہے constant کا 0 ہوتا ہے اس لیے میں نہیں اچھا اس کو آپ equation number 2 دیں ٹھیک ہے یہ 2 ہو گیا اچھا similarly y is equal to 6 t ki power 4 plus 9 ٹھیک ہے d y divided by dt is equal to d divided by dt اچھا 6 t ki power 4 plus 9 اچھا اس کو 6 کو باہر کریں گے اس پہ power رول لے گا power کو ڈلنگ کے base ٹھیک ہیں base کیا ہے t ہے یہ t ہے ٹھیک ہے اور power سے 1 minus کریں گے 3 ہو جائے گا constant کا 0 ہوتا ہے ڈلنگ کے لیے گا 6 4 ڈلنگ کے لیے گا 24 t cube سے ty divided by dt ٹھیک ہے اس کو آپ equation number 3 دیں گے ٹھیک ہے اب put 2 3 in 1 ٹھیک ہے اب equation number 1 implies that کیا ہے equation number 1 کہ d y dt is equal to d y dt multiply by dt divided by dx اچھا چل چل d y dt d y dt یہ میں نے نکال آئے میرے حال سے یہ دیکھ لیں d y dt میرے پاس ہے 24 24 t cube ٹھیک ہے multiply by dt d x dt divided by dx میں نے نکال رہا تھا one by six eighty ٹھیک ہے تو 24 t cube divided by six eighty ٹھیک ہے six one six six four twenty four ٹھیک ہے اور یہ t t کی ساتھ cancel ہو جاتا ہے تو t square رہ جائے گا تو جائے گا four four t square divided by a کان سر ہو ٹھیک ہے آج اس کی آگی جو پانٹ سے وہ آپ کر لے اچھا یہ جو پس نہیں یہ آپ اس کو میں سمجھائیتا ہوں اس کا ڈیرائیویٹیو لے اس function کا اور یہ دیکھیں آپ find مانگا ہے اور پھر آپ اس میں ٹھیکی جگہ ٹھیکی پوٹ کر لے ٹھیک پوٹ کر لے تو آپ کو انصر ملیں گی اس طرح آپ اس کا ڈیرائیویٹیو لے لیں اور اس میں ٹھیک ہی جگہ آپ پھر یہ ون ہاور پوٹ کر لے ٹو ہاور جی جو آپ کو given ہے یہ پوٹ کر لے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ کا exercise 2.4 complete ہو گیا آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر تاکہ ہر ایکس کو یہ ڈیو ڈیو ڋیو ڈیو ڈیو